اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جاء رجل الى النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فشکا الیه الفقر ودیک العیش والمعاش فکال له رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اذا دخلت مند لکا فسلم ان کان فیہ احد او لم یکن فیہ احد ایک شخص نے دربار نبوفت میں حاضر ہو کر فکر و فاقع اور تنگی معاش کی شکایت کی تو اس کو رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تو اپنے گھر میں داخل ہو تو السلام علیکم کہے چاہے کوئی گھر میں ہو یا نہ ہو پھر مجھ پر سلام عرض کرو السلام علیکہ ایوہ النبی ورحمت اللہ وبرکاتہو اور ایک مرتبہ کل ہو اللہ وآلہ 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 پر اس شخص نے ایسا ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر رزق کو کھول دیا حتیٰ کہ اس کے ہمسائیوں اور رشتہ داروں کو بھی اس رزق سے حصہ پہنچا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے قرآن کریم پڑھا اور اپنے رب کریم کی حمد کی اور مجھ پر درود پاک پڑھا تو اس نے خیر کو اس کی جگہ سے ڈھونڈ لیا مولا یا صلی وآلہ وسلم دائماً آباداً اللہ حبیبی کا خیر الخلق کل ہیمی سامائین اکرام آپ بھی ایک بار سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ وآلہ وسلم کی بارگاہ پاک میں حدیعہ دروشی پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وآلہ آلکہ وصحابکہ یا سیدی یا رحمتاً للعالمین